اسلام علیکم دوستوں کرکٹ ایم ایف میں ایک مرتبہ سے پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان جو ہے وہ پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کی جو ہے وہ سیریز چل رہی ہے اور چار میچز کے جو ہے وہ ریزلٹ آ چکے ہیں تین میچ پاکستان جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ ہار گیا تھا چوتھا بھی ہار گیا ہے کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے آج سے نئی بات یہ تھی کہ آج جو ہے پاکستان نے پہلے بیٹنگ کری تھی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا سکور ہمیں دیکھنے کو ملے گا لیکن پاکستان نے جو ہے وہ وکٹے بچا گے رکھیں اب وہ کس لیے بچا گے رکھیں یہ مجھے نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا نیوزلینڈ کے جو گراؤنڈ ہیں ان کی بانڈریز عمومن چھوٹی ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوزلینڈ کے پیئر جو ہیں وہ دوسری جو ان کی ٹیم ہوتی ہیں اس کو وہ ڈٹ کے پٹائی کرتے ہیں ڈٹ کے مارتے ہیں اور ہر میچ میں انہوں نے دو دو سو اور ان کے جو ہیں وہ ٹارگٹ دیئے تھے ایک میں تو ان کے پیئر نے سکسی ٹو پہ سنچری بھی سکور کر دی تھی سکسی ٹو بالز پہ ان تھرٹی پلیس سکور کر دیا تھا تو خیر جی پاکستان سے بھی ہمیں اسی طرح کی امید تھی کہ شاید بھئی پاکستان کی طرف سے جو وہ رزوان ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ رزوان ڈٹیویلیرز وہ شاید پچاس بانوں پہ دو تین سو اور ان بنا دیں گے لیکن نہیں بھائی رزوان بھائی جو ہیں وہ تین میچز میں نہیں چلے تھے اور آج کے میچ میں انہوں نے سکسی ٹھری کے اوپر جو ہے وہ آنائنٹی اسکور جو ہے وہ بنایا ہے اور میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں کہ رزوان بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ جس طرح کرتے ہیں کہ ہر میچ میں پرفارم نہیں کرتے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹیم سے نکالنے کا وقت آ گیا تو وہ تھوڑا سر سکور کر کے چلے آتا ہے تین میچز میں مسلسل ناکام ہوئے چوتے میچ میں ان کو ففٹی کرنا لازمی تھی تو انہوں نے وہ ہی اپنے سلو رن ریٹ لے کے چلے اور اپنی پچاس سکور کیا اور وہ سائیڈ پر ہو گئے سائم ایوب جو ہیں وہ ہر میچ میں جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں وہ حیدر علی پارٹ ٹو بن چکے ہیں اس کے علاوہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ چاچے افتخار کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا دوسرے پلیئرز کو تو آپ ایک میچ کے بعد بٹھا دیتے ہیں لیکن افتخار کی کیا پرچی ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا ہر میچ میں جو ہے وہ فلوپ ہیں فخر زمان کے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات ہیں آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ سے پہلے جو ایشیا کپ گزرے تھے اور دوسرے میچز گزرے تھے ان میں چودہ میچز میں انہوں نے پرفارم نہیں کیا تھا اور ایک میچ میں انہوں نے پرفارم کر دیا تھا تو عوام جو باقی کے میچز ہیں وہ بھول جاتی ہیں اور ایک میچی پرفارمنس یاد رکھتی ہیں یہاں بھی یہی وہ فخرن ہے ٹی ٹوئنٹی کھیل رہے تھے ٹی ٹوئنٹی میں ہندرٹ کا بھی سٹرائک ریٹ نہیں تھا اور کیا کر کے گئے ہیں پندرہ بولوں پہ شاید نو یا آٹ رنڈ منہ کے گئے ہیں تو کوئی بھی ذمہ داری سے بیٹنگ جو ہے وہ نہیں کر رہا پاکستان نے بہت چھوٹا سا سکور دیا تھے نیزرینڈ کو اور بولنگ میں یہ ہے کہ شاہین نے تھوڑی اچھی بالنگ کر لی تھی ٹیم وکٹرین نکال دی تھی لیکن وہی والی بات نہ کہ ہر میچ میں تو شاہین کرتے نہیں ہیں چھار میچز میں وہ بالنگ میں بڑی زینا پٹ رہے ہیں اس میچ میں اگر وہ تین وکٹرین نکال کے لکے جا رہے ہیں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ہارس رو جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ پٹنے میں لگے ہوئے ہیں شدید ترین پٹ رہے ہیں وہ لیکن ان کے اوپر کوئی آواز ہی نہیں نکالا ابھی دو ابھی میرے خیال سے پچھلے میچ میں وہ دو آور میں جو ہیں وہ بیس بیس رنس کھا کے گئے ہیں چار آور کے اندر میں نے ان کو دیکھا تھا چار آور میں وہ سارٹرن دیکھے گئے ہیں میجن کریں چار آور میں انہوں نے سارٹرنس دیئے ہیں اگر دس آور گئے ہیں میچ ہوتا میرے خیال سے وہ دو سارٹرنس دے جاتے آرام سے لیکن ان کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ لاہور کلندر کے پریئر ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے اوپر تو میم بھی بننا بری بات ہو جائے گی فخر زمان پر میم بننا بری بات ہو جائے گی تو وہی نا پسند اور نا پسند والی چیزیں آ جاتی ہیں زمان کو اس مرتبہ موقع دیا گیا تھا بالنگ میں لیکن زمان کی اگر ہم بات کریں تو وہی بات آ جاتی ہے زمان بھی جو ہے وہ پی ایس ایل کے ہی میٹیریل ہیں پی ایس ایل میں پرفارم کرتے ہیں اور عوام جو ہے ان کو پی ایس ایل سے اٹھا کے اتنے ہائپ اتنی دیتی ہے کہ ان کو اوپر لے کے چلی آتی ہے باقی جب میچ ہوتے ہیں تو اس میں ان سے قدو کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی اسی طرح نواز کے ساتھ ہے بابر آزم ان کو میچ وینر کہتے تھے اور وہ کون سی میچ ویننگ انہوں نے باریاں کھیلی ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا ایک ایشیہ کپ میں میں نے انڈیا کے گئے ہیں جو ہے وہ اچھی بیٹنگ دیکھی تھی جس میں وہ چوالس کر کے گئے تھے اس کے علاوہ وہ اب تک کچھ بھی پرفارمنس نہیں کر کے گئے تھے ان کی بال ہی بار ہی مووو نہیں ہوتا سیتہ سیتہ بال کر آتے ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہو رہا ہے بابر آزم جو ہیں وہ تین میچز میں مسلسل 50 سکور کر رہے تھے اس میچ میں وہ نہیں چل پائے لیکن کوئی بات نہیں تین میچز میں انہوں نے بڑی زبردست شاندر پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا باقی ابھی جو باتیں سننے میں آرہی ہیں جیسے کہ رمی سراجہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اور ازوان کی پارنرشپ جو مطلب یہ اوپننگ پیار توڑ کے پاس کیا ملا آپ کو تو ان سے ایک چھوڑی سی بات میں یہی کروں گا کہ بھائی اگر وہ دونوں مطلب اوپنر تھے بھی تو پاکستان نے کیا اکھاڑ لیا تھا پاکستان تو کنٹیونیسٹی دو والکپ بھی ہار گیا تھا اس کے علاوہ عشق بھی ہار گیا تھا پاکستان تو انہوں نے کیا اکھاڑ لیا تھا آسٹیلیا کے اندر جو والکپ ہوا تھا اس میں رزوان اور بابر ہی تو تھے اوپننگ پہ تو انہوں نے مطلب کیا کر لیا تھا وہ دونوں تو میچ توا برباد کرنے میں لگے رہتے تھے ایوین کے فائنل کے اندر بھی جو ہمارے کیپٹین ہیں وہ بتیس بولوں پہ شاید تیس سندھ بنا کے گئے تھے یا تیس بولوں پہ بیس بنا کے گئے تھے تو بھائی کیا اکھاڑ لیا تھا پاکستان نے اکھاڑ لیا تھا تو ابھی دوسروں کو چانس دے رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ کہنا میں سائم آیو پرفارم نہیں کر رہے ہیں لیکن اور بھی بہت سارے پلیئر ہیں ان کو موقع ملنا چاہیئے انچاندہ رزوان کی بات ہے تو بھائی وہ اپننگ کے لیے ہیں ہی نہیں ان کو زبردستی جو ہے وہ اپننگ کروائی جاتی ہے اب ایک بندے کو میں نے آپ سے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک بندے کو جب آپ بیس تیس میچے میں وہ سلسل چانس دیتے رہیں گے تو ایک دن تو اس کا لکھ ہوگی نا ایک دن تو چلے گا وہ تو رزوان کے ساتھ بھی یہی مام رات ہوتے ہیں باقی ایکٹنگ جو ہیں ایکٹنگ کے ان کے پورے نمبر ہوتے ہیں بہت زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں کبھی وہ لیڑ جاتے ہیں کبھی وہ گر جاتے ہیں کبھی ان کے ہاتھ سے بیٹ گر جاتا ہے تو وہ شورٹرن لے لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایکٹنگ بہت زبردست کرتے ہیں ان کی ایکٹنگ بڑی اچھی ہے تو پاکستان کا ایک شو ہوتا ہے بگ باپس کی طرح کا جس کا نام ہے تماشا گھر ہے تو اس میں رزوان کو ضرور موقع ملنا چاہیے اور آئی ہوپ کہ رزوان اس میں دوسرے پلیئرز پاکستان کا پتہ صاف کر دیں گے اپنی ایکٹنگ کے سکلز سے اب دیکھتے ہیں پاکستان کے جو یہ پانچوہ میچ ہے اس میں پاکستان کیا اکھارتا ہے کیونکہ 4-0 سے تو سیریز آپ ایسا ہی ہار چکے ہیں اور لیٹس ہی کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہماری انشاءاللہ ورلک کپ پہ ویڈیوز بنیں گی اور پی ایسل پہ ویڈیوز بنیں گی تو ہمارے ساتھ جوڑے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دوبارہ ملکاتو ہی اللہ حافظ